مسمی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے جس چیز کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے شلجم گوشت بہت مزے کا یہ گوشت بنتا ہے تو آپ دیکھئے کہ میں نے کون کون سی چیزیں یہاں پہ لی ہیں یہ ہاف کے جی بیف ہے ہاف کے جی سے تھوڑا سا کم ہی ہے یہ میں نے مکس لیا ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور یہ ہاف کے جی میں نے شلجم ہے وہ ان کو چوب کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں یہاں پہ موٹے موٹے کٹ لیں کیونکہ وہ گل جائیں گے گوشت کے ساتھ ہی تو اتنے باریک چوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا ہے میں نے اگر چھوٹے ہیں تو آپ دو لے لیں اس کے بعد ہری مرچے ہیں تین چار اور ایک انچ کا لسن کا ادرک کا ٹکڑا تھا لسن کی ایک پوری پوتھی جو ایک پھول ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے یہ ثابت ہی جائیں گے اور مرچوں اور ادرکوں کو آپ چوب کر لیں لسن ہم ایسی ہی ڈال دیں گے کیونکہ وہ گل جائیں گے اور ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے ایک بڑی لائچی ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون میں نے حل دی اور ون ٹی سپون ہی میں نے مرچیں لی ہیں کیونکہ اس میں گرم سالہ بھی بعد میں ایڈ ہوگا اچھا جی یہ ہاف لیٹر کا جو مگ نظر آ رہا ہے یہ ہم نے اس میں پانی کا ڈالنا ہے اس میں ساتھ ہی ڈال کے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی پانی بھی ایڈ کر دیں گے اور پھر یہ جب یہ چیزیں گل جائیں گے تو ہم کی ڈال کے بھولنے گے گی میں نے آپ کو نہیں دکھایا میں وہ ون کپ جو یوز کرتی ہوں وہ میں نے ایک جو میڈیم کپ ہوتا ہے چائے والا وہ ہی یوز کروں گی آپ چاہیں تو آپ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی جب میں ڈالوں گی تو آپ نے ہم دیکھیں گے پھر یہ چیزیں ڈال دیں ساری پیاز، مارٹر، ادرک لیسن بریگ چوپ کر لیں یہ سارا کچھ ڈال دیا ہے میں نے یہ سپائسز ڈال دیا ہے نمک میرچ ہلدی بھی ساتھی ڈال دیں گے سارا کچھ ڈال دیں ساتھ میں یہ ہاف لیٹر کا جو مگ ہے یہ پانی کا ڈال دیا ہے میں یہ دو ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے اور بیس منٹ جب سیٹی آن ہو جائے گی تو اس کے بیس منٹ بعد تک ہم اس کو پکائیں گے تو بہت تیز آنچ پہ جب پریشر ہوتا ہے تو پھر پانی بہت جلدی ویپریٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا پانی ہم ایکسٹر ہی ڈال دیں گے تاکہ وہ نیچے سے لگنا جائے پانی کافی حد تک سوک جاتا ہے اس کا تو یہ میں نے ڈال دیا پانی اب اس کو بند کر دیں گے اور اوپر سیٹی رکھ دیں گے تو سیٹی آن ہونے کے بعد بیس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے سیٹی آن ہو گئی ہے بیس منٹ ٹائمنگ نوٹ کر کے بیس منٹ کے بعد ہم چولہ بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی پانی ڈرائے ہو گیا ہے گوشت گل گیا ہے پانی بلکل ہمارا پورا پورا تھا تو پانی سی لیے تھوڑا سر زیادہ ڈالتے ہیں زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ سوک جاتا ہے لیکن اگر کم ہو تو وہ جلنے کا ہوتا ہے یہ میں نے گھی ایڈ کر دیا ہے میڈیم چاہے والا کپ ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے اگر کسی سپون آپ لے رہے ہیں تو پھر یہ والے کسی سپون دو آپ لے لیجے گا یہ والے جو میڈیم سائز کے ہوتے ہیں بھر کے اگر آپ لوگ آئل یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب یہاں پہ گھی ڈال کے جب پانی خوش کو جائے گا تب ہم نے گھی ڈالنا ہے اور گوشت کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے کیونکہ اس کا سارا ٹیسٹ پہن کرتا ہے ہمارے بھوننے پہ تو اگر ہم اس کو اچھے طرح بھوننے کے نہیں تو پیاز کی مٹھاس رہے گی اس کے اندر جب ہم پیازوں کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے مسالہ بہت اچھا سمود بن جاتا ہے اور تری بھی ہماری اچھی سی سالن کے اوپر نظر آتے ہیں اس لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سالن پہ تری نظر نہیں آتے ہیں جساں بھی ہی ڈالتے ہیں وہ اوپر نظر نہیں آتا تو سالن کی لوگ اچھی نہیں آتی اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھونتے نہیں آتی طرح سے تو گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیں اس میں کلر آجے اچھا سا مسالہ بن جائے پہنچ سے دس منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے میڈیم آنس کے اوپر دیر بار چلاتے رہنا تاکہ نیچے نہ لگ جائے ویڈیو کو آپ نے انسر دیکھنا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو سکپ نہیں کیا جا سکتا تو اس لئے میں نے پھر پورا پروسیجر ہی آپ کو دکھایا ہے بھونائی کرتے ہوئے اس کو میں نے کٹ نہیں کیا تو یہ بھی ہمارا گوشت بھون رہا ہے دو تین منٹ مزید اس کو بھونیں گے ہم اور اس کے بعد ہم اس میں شلجم اٹ کر دیں گے مسالہ بننے کی نشانی اگین وہی ہوتی ہے کہ آپ سپون کے اوپر جب اٹھا کے دیکھتے ہو تو چھوٹے چھوٹے ببلز آپ کو نظر آتے ہیں تو اس کا پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسالہ چی طرح سے بھون گیا ہے یہ ون ٹی سپون میں نے آپ کو چینی سٹارٹ میں نہیں دکھائی تھی یہ اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شلجم جو ہے وہ اچھے نہیں بنتے کڑوے کڑوے بنتے ہیں جیسے کہ آج کل موسم نہیں ہے شلجم ہوتے ہیں بیسیکلی سردیوں میں آتے ہیں تو آج کل شلجم جو ہے وہ آٹ آف سیزن ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں گلتے نہیں ہیں اس میں وہ مٹھاس نہیں ہوتی تو اس کے لئے ہم نے چینی ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے چینی ڈال دیا اگر آپ چاہیں تو یہ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ چینی اگر آپ ڈال لیں گے تو ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا آپ بنا کے چیک کیجئے کچھ لوگ اس میں شکر بھی ایڈ کرتے ہیں تو یہ بہت مزے کا سالن بنتا ہے اگر آپ ڈال لیں گے تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گا اس میں اگر آٹ آف سیزن بھی آپ کوئی سبزی بنا رہے ہیں شلجم جیسے ہوتے ہیں تو وہ سردیوں میں میٹھے میٹھے اچھے بنتے ہیں اور یہاں آج کل کیونکہ گرمیاں ہیں تو اگر اس میں چینی تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے تو اس کا سالن بلکل ایسا ہی بنے گا جیسا کہ سردیوں میں بنتا ہے تو اس کو دو تین منٹ بھوننا ہے بس شلجم ڈال کے بہت زیادہ اس کو نہیں بھوننا ہمارا مسالہ اور گوشت اچھی طرح سے بھوننا ہوا ہے بس اس کو دو تین بار ہم نے ہلانا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گوشت کے ساتھ اور سبزی کے ساتھ تو اس کو ہم نے تو دو تین منٹ ہلانا ہے بس اور پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی ہاف لیٹر میں نے ڈالا ہے تو ہاف لیٹر سے دورہ سرد زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آنچ اگر بہت زیادہ تیز ہے تو پھر پانی زیادہ ڈال لیں گے ورنہ میڈیم آنچ پہ ہاف لیٹر پانی اس میں کافی ہے ہم اس کو اوپر سے ڈھک دیں گے لیکن اس کو سی ٹی اس کی آن نہیں کریں گے کیونکہ یہ شل جم تو ایسے ہی گل جائیں گے اس کو سی ٹی آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے پورا اوپر کور کرنے کی بس ہم نے لیٹر رکھ دیا تھا لیکن اس کے اوپر وہ ویٹ نہیں رکھا تھا کوکر کا جو ویٹ ہوتا ہے تو یہ پانی ایڈ کر دی ہے تھوڑا سا ہلانا ہے اس کو اور اوپر سے کور کر دینا ہے یہ سٹی میں ہو جائیں گے انشاءاللہ دس یا بارہ منٹ میکسیمم پندرہ منٹ لگیں گے تو یہ گل جائیں گے ہمارے شل جم بس لیڈ لگا دیں اوپر سے کور کر دیں یہ جی ہم نے کور کر دیا اب ہم پانچ منٹ کے بعد دیکھیں گے پانچ منٹ کے بعد یہ کنڈیشن ہے تو ہم نے تھوڑا سا ہلا لینا ہے یہ دس منٹ مزید میں نے پکایا تو یہ اس کی حالت ہو گئی ہے اب شل جموں کی تو تقریبا یہ گل گئے ہیں تھوڑا تھوڑا سا اس میں مویسچر رہ گیا ہے تری بھی نظر آنے لگ گئی ہے کچھ لوگ ایسی پسند کرتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر چاہیں تو کچھ لوگ بالکل میشٹ کھاتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں میں نے کچھ تو ایسی چنکی چھوڑ دیا اور کچھ میں نے میش کر لیا ہے یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہماری ڈش ریڈی ہے شل جم گوشت کا مزے کا سالن ریڈی ہے بہت ٹیمٹنگ لگ رہا ہے بہت مزے کا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ اچھا ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے اور لاکھیں اللہ حافظ